یہ بیمان الیکشن کمیشن ووٹس الیکشن کرانا چاہتا ہے جو ہم کسی صورت پر بھی ہونے نہیں دیں گے جب تک یہ ڈاٹا پورا کا پورا صحیح نہیں ہوگا اور اس کے وشے میں باقیادہ الیکشن کمیشنر تینوں کے خلاف جو کلیکٹرز ہیں ہرجی لے کے کیونکہ وہ سب انوالویں ہیں اس میں اور اسٹیٹ کے جو الیکشن کمیشنر جو الیکشن آفیسرز ہیں سب کے خلاف ایف ای آر کرائے جائے گی آئی پی سی کی دھاراؤں میں سب کے خلاف بکشا کسی کو جائے گا نہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 18 سے 19 سال کے جو بچے ہیں جو نئی ووٹر ہیں 18 سے 19 سال کے وہ اوورال جو ہے پورے دیش میں ان کی سنکھیا جو کل ووٹر ہیں اس کی چار ساڑھے چار پرسنٹ کہیں چار دساملہ تین آٹھ پرسنٹ ہے کہیں چار دساملہ پانچھے پرسنٹ ہے کہیں چار دساملہ ایک پرسنٹ ہے کہیں تین دساملہ آٹھ پرسنٹ ہے تو ایوری جو ہے وہ چار پرسنٹ جو ووٹر ہے وہ 18 سے 19 سال کا اب میں آپ کو آنکڑے دکھاتا ہوں آنکڑے دکھاتا ہوں آپ کے آپ چوکانے والے آنکڑے آپ کے سامنے آئیں گے ایک آنکڑا میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے پردھان منتری نرندر بودی کی کانسٹینسی بنارس بنارس جھلے کا میں آپ کو ڈاٹا دکھاتا ہوں یہ سارے کی سارے ڈاٹا الیکشن کمیشن نے دیئے ہیں ہمارے نہیں ہے یہ اس کے جورت یہ ہے یہ ڈاٹا کہتا ہے بنارس میں آٹھ ویدھان سوا ہیں مطلب پورے جھلے میں جو ٹوٹل ووٹ ہیں ان آٹھ جلوں میں آسواری آٹھ ویدھان سواوں میں یا بنارس جلے میں وہ ہے تیس لاکھ تیس ہزار چار سو چھبیس جو سروے کرائے گا ڈاٹا دوڑ جیسا وہ الیکشن کمیشن بتا رہا ہے وہ ہے تیس لاکھ تیس ہزار چار سو چھبیس یعنی ہر ووٹر کا انہوں نے ڈاٹا دوڑ سروے کرائے گا اس کے بعد میں جو مر گئے ہیں وہ لوگ وہ مر گئے ہیں الیکشن کمیشن بتاتا ہے 1182 1182 مر گئے بنارس کی بات بتا رہو میں اس کے علاوہ جو شفٹڈ ہیں یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے گے ان کی سنکیہ ہے 3285 تو ووٹ کون سے کٹنے چیئے تھے جو مر گئے اور جو وہاں سے چھوڑ کے چلے گے شفٹ ہو گئے یہی تو ووٹ کٹنے چیئے تھے ووٹرلسمنٹ ہیں ووٹ کٹھی کتنی اب یہ مجھے دار آنکھلا ان کے حساب سے جو ووٹ کٹنی چیئے تھیں جو مرے ہوئے کی اور شفٹڈ کی ہیں وہ 5388 یہ ٹوٹل ووٹ کٹنی تھی تو 5388 کی بجائے ووٹ کتنی کٹی 55545 ووٹیں کٹ دی گئیں آپ سمجھ رہے ہیں اتنی ووٹیں کٹ دی گئیں اس کے علاوہ جو ڈاٹا بتا رہے ہیں وہ 18-19 ورش کے جو ہوا ہیں جو ستیپن کے بعد یعنی ویریفیکیشن کے بعد آئے ہیں ووٹ ڈاٹا ہے ان کا کل چنیت مدداتا 4018 اور ای آر او نیٹ پر فارم چھے کے مادہم سے جو تھے وہ ہے 3920 اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیو کے پرسنٹیج سینسس پپولیشن کے آدھار پر سینسس کے آدھار پر کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے سینسس کو چھوڑ جو ووٹر ہیں اسی کے آدھار پر ہم نکال لیں سو جو 30,3426 ٹوٹر ہیں یہ کہتے ہیں 4.38 18-19 سال کے ووٹر ہیں تو کتنے آنے چاہیے یہ ووٹر آنے چاہیے 1,32,733 18-19 سال کے اتنے ووٹر ہونے چاہیے ہیں کتنے 4018 پلس 3920 یعنی کہ 7938 اتنے یواؤں کے ووٹ گائب اور جو اس میں جوڑے گئے ہیں مرے ہیں جتنے شفٹڈ جتنے ہوئے ہیں ان کی سنکھیاں اتنی اور اس میں پچھ پنہ ہزار گائب کر دیئے ہیں یہ ہے الیکشن کمیشن کے دوارہ اس دیش کے متداتوں کی پیٹ میں چھوڑا بھوکنا اب اور ایک ڈاٹا آپ کو مجھے دار دیتا ہوں یہ تو میں نے کیول ایک دیا پردہان منطری کیوں کہ وہ جو کانسٹینسی ہے پردہان منطری کی کانسٹینسی جب پردہان منطری کی کانسٹینسی میں یہ حال ہے سو باقی جگہ کیا حال ہوگا اس کا انتازہ آپ لگا سکتے ہیں اب ایک اور ڈاٹا جو دلی کا میں دلی کا ڈاٹا بھی انہوں نے جو دیا الیکشن کے بیچے چار پرسنٹ کے حساب سے جو اٹھارہ انیس سال کے وہ ہونے چیئے ہیں میں ایک دو کہہ دیتا ہوں آپ کو دین اس کے بعد میں آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ کیا کیا ووٹر لسٹ میں ہیر پیر ہے اور اسی جو گلت ووٹر لسٹ ہے اسی کے آدھار پر یہ بیمان الیکشن کمیشن ووٹس الیکشن کرانا چاہتا ہے جو ہم کسی صورت پر بھی ہونے نہیں دیں گے جب تک یہ ڈاٹا پورا کا پورا صحیح نہیں ہوگا اور اس کے وشے میں باقیادہ الیکشن کمیشنر تینوں کے خلاف جو کلیکٹر سے ہیں ہرجی لے کے کیونکہ وہ سب انوالو ہیں اس میں اور اسٹیٹ کے جو الیکشن کمیشنر جو الیکشن آفیسرز ہیں سب کے خلاف ایف ای آر کرائے جائے گی آئی پی سی کی دھارہوں میں سب کے خلاف بکشا کسی کو جائے گا نہیں وہ کیا ہے دلی کا آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں دلی کے برانی جو ہے میں صرف اس برانی ویدھان سبا کا بتاتا ہوں باقی میرے پاس سارا ہے سو برانی ویدھان سبا میں جو سینٹر ڈسٹرک میں پڑھتی ہے الیکٹرل جو ملے 38,83,271 ویریفائی کتنے کا کیا 3,83,271 سب کو ویریفائی کر لیا شفٹ کتنے ہوئے 574 اور مر کتنے گئے 0 کوئی نہیں مرہ اور دونوں ملاکے کتنے ہوگے 574 تو ووٹ کتنی کٹنی چاہیے تھی 574 کاٹی کتنی گئی 285 باقی کیوں نہیں کاٹی گئی اب آگے آ جائیے جو 18-19 سال کے ووٹر ہیں جو آئیڈنٹی بائٹ کیا گئے وہ تے 4,635 جو فارم 6 کے مادلے سے ER اور نیٹ سے ملے وہ تے 319 یعنی کہ ٹوٹل جو یہ ہے لگ بھگ 5,000 ہیں جو 18-19 سال کے ووٹر ہیں پر جو کہہ رہے ہیں کہ 4% ہونا چاہیے 4% کے حساب سے جب نکالتے ہیں تو وہ آتے ہیں 15,371 یہ نوجوان 18-19 سال کے ووٹر ہونے چاہیے 10,000 کہا گئے 10,000 کہا گئے ووٹ کوئی کسی کو دے اس کا حق ہے لیکن یہ ذمہ داری کہ یہ ایلیکشن کمیشن کی ہے کہ ہر ووٹر کا نام جو زندہ ہے ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے اور باقیدہ سپریم کورٹ کی 2023 کی ججمنٹ ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک بھی ووٹر کا ووٹ کٹے بنا رہنا نہیں چاہیے یہ ہے ان کی ساری کی ساری کاروائی اور یہ کس سیکشن میں آتا ہے یہ دپا 420 IPC دپا 466 IPC 468 IPC 471 IPC اور ساتھ میں 120 B IPC کے تحت ان سب کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے کوٹ میں چلنا ہے اور جس طرح کی ساری چیزیں یہ کرنے چاہ رہے ہیں وہ کسی حالت میں ہم ہونے نہیں دیں گے ہماری بات کو ویریفائی کرنے کے لئے پورا الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ نیٹ پر پڑی ہے الیکشن کمیشن کی سائٹ پر جاؤ آپ نکال کے دیکھو آپ کو ساری چیز اپنے آپ سے ویریفائی کرو ہم جو کہہ رہے ہیں ہم تو ڈاکومنٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سارے پیپر ہیں لیکن آپ وہاں جا کے سب کچھ کرو اور کس طرح سے یہ سارے کسارے کلکٹر ایڈی ایم اور ایس ڈی ایم یہ پھسیں گے کیونکہ ووٹر لسٹ جلے میں بنانا ویدھان سما میں بنانا تیار کروانا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور کلکٹر ہی سرٹیفیکٹ ایشو کرتا ہے کیا اس سرٹیفیکٹ ایشو کرتا ہے وہ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں جو ہر کلکٹر اس کی ذمہ داری ہے جو وہ دیتا ہے کہ بینا اس لیٹر کے وہ دے نہیں سکتا دیکھئے اور یہ سب ہم نے آر ٹی آئی میں لیا ہوا ہے یہ سارا یہ دیکھیں آپ یہ وہ سرٹیفیکٹ ہے جسے جلے کا کلکٹر ایشو کرتا ہے جس سمیں وہ فائنلی کہتا ہے کہ سب کی جانچ کر لی گھر گھر جا کے اور سب کچھ بلکل صحیح ہے اور عدالت بھی اگر ان سارے ثبوتوں کو نہیں مانے گی تو دیش پورا ہم سم مل کے سڑک پر آندولن کریں گے اور جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا تب تک کسی صورت میں اس دیشبار چناپ ہونے نہیں دیں گے ایویم تو ہونے ہی نہیں دیں گے ایویم سے لیکن اس کے بنا بھی نہیں ہونے دیں گے یہ گھپلا لگاتار چل رہا ہے اور یہ بلکل صد کرتا ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اف انڈیا الیکشن کمیشن اف انڈیا نہ رہے کے الیکشن کمیشن اف موڈی بن گیا ہے اور جس طرح سے اس دیش کا پردھان منتری بھرسٹ اور بے ایمان ہے ٹھیک اسی کے انسار اس دیش کا چناپ آئیو بھی بے ایمان اور بھرسٹ ہو کر اس دیش کے مدداتوں کی پیٹھنے چھوڑا بھوک رہا یہ کھلا سا ہمیں کرنا آگے جب ان کے فی آر کرائیں گے تب آپ کو سب کھلا کے بتائیں موسیقی